آداب ناظرین میں ہوں عبدالحی خان پیش ہے آج کی خاص خبر جمہ کشمیر میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران تشویشناک حد تک دہشتگردی کی وارداتیں ہوئی ہیں ریاست کے ریاستی کٹھوہ اور ڈوڈا میں دہشتگردی کے تین واقعات ہوئے ہیں ان میں نو یاتریوں کی جان چلی گئی تھی ایک فوجی شہید اور ایک دہشتگرد مارا گیا تینوں واقعات میں پانچ فوجیوں سمیت کل اٹھالیس افراد زخمی ہوئے ہیں آج بدھ کو بدھروہ پتھانکوٹ روٹ پر چار راشتری رائیفلز اور پولیس کی مشترکہ چیک پوسٹ پر دہشتگردوں نے فائرنگ کی پانچ فوجی اور ایک سپیشل پولیس افسر زخمی ہوا دہشتگرد تنظیم کشمیر ٹائگرز نے ذمہ داری لی ہے آج ہی پاکستان کی سرحت کے ساتھ ہیرانگر کے سیدہ سکھل گاؤں میں دو دہشتگردوں نے گھروں کے دروازے کھٹ کھٹ آئے اور پانی مانگا گاؤں والوں کو شک ہوا تو انہوں نے دروازے بند کر لیے اور شور مچانا شروع کر دیا دہشتگردوں نے فائرنگ شروع کر دی اس میں ایک شخص زخمی ہوا ڈی آئی جی اور ایس پی جان جائے واردات پر پہنچے تو ایک دہشتگرد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی بم پھیکے اور ایک دہشتگرد اس میں مارا گیا نو جون کو ریاسی میں دہشتگردوں نے یاتریوں کی بس پر فائرنگ کی بس کھائی میں گر گئی نو یاتریوں کی موت ہو گئی پولیس نے دو سو افراد کو پوچھ گچ کے لیے گرفتار کیا ہے سرچ آپریشن بھی جاری ہیں